اتیق ماملے میں پولس کی ہاتھ لگا بڑا ثبوت چھاپے ماری میں ملی ڈائری اتیق کے سسور کے گھر ملی ڈائری کئی قریبیوں اور مددگاروں کے اس میں نام درج ہے ڈائری میں پانچ راجعوں میں اتیق کے پیلے ہزاروں کرون کے خاربار کی فہرش شامل گجرات، مدبردیش، ممبئی، دلی اور راجستان تک پیلا کاروبار ڈائری میں بے نامی سمپتیوں کا ذکر اتیق کے قریبیوں کا موبائل نمبر بھی درج ہے پولس کے مطابق موقع سے ملا اتیق کے سالے کا ادھار کھار اتیق کو ملے شاہستہ کے پچاس زیادہ بینک خاتوں کی ڈیٹیل پریوار والوں پر منی لانڈرنگ کرنے کا شاہستہ کے دس سے زیادہ بینک کاؤنٹ کو ایڈی نے فریز کر دیا باقی بینک ایکاؤنٹ کو بھی فریز کرنی کی تیاری ایڈی نے بیس سے زیادہ کمپنیز کی پہچان کی شاہستہ کے قریبی کالا پیسہ سفیٹ کرنے کیلئے اس کا استعمال کر رہے تھے تین کنسٹرکشن کمپنی کو ایڈی کی جانکاری ملی اتیق دوارہ جور زبرستی ہتیاء کے زمینوں پر بیلڈنگ بنانے کے کام چلا تھا ایڈی نے اتیق کے دونوں چارٹرڈ ایکاؤنٹن کو پوچھتاش کے لئے طلب کیا پریاغراج پولیس اور سٹی ایف سے اتیق گینک کے خلاف کی گئے کاروائی کا بیورہ مانا پریاغراج میں اتیق احمد کے دفتر سے ملے خون کے دھبوں کی ایفیسل رپورٹ سامنے آئی کہ انسانے خون کے ہونے کے پوشتری ایس ایٹی کو سوپی گئی رپورٹ اتیق سے پہلے مافیا اور اتیق اس کے بھائی اشرف کی میٹکل رپورٹ سامنے آئی پندرہ اپریل سے پہلے دونوں کی درست سے تبیار ومیش پار اتیقانڈ سے پہلے ہوئی تھی شوٹروں کی پارٹی شاہستہ بھی اس میں شامل ہوئی جی کرشنیا اتیقانڈ میں دوشی پوروستان ست آنند موہن کیچ سے رہا صبح ساڑھے چار بجے سہرسہ جیل سے نکلے جیل کے باہر ابھی بھی سمرتکوں کو جماوڑا ہاتھی گھوڑے لے کر سواغت کیلئے پہنچے سہرسہ میں لگے آنند موہن کی سواغت کی پوشتر سمرتکوں کو آنند موہن کو رہا کرنے خبر نہیں آنند موہن کو چھوڑ کر باقی کسی بندی کا ماملہ سرکاری سیوکوں کی حتیہ سے نہیں جڑا بیار ویدھان سبا کے بپکشی نیتا ویجر سنہا نے کہا پرادیوں کے ساتھ نہیں ہوئی چیز سہانبوتی سرکار کے وکرت مان سکتا رہائی کے بعد آنند موہن کی پتنی لولی آنند نے کہا مکہ منتری اور بھگوان کا آبھار ان کے پریوار نے بہت دوچھے لانا آنند موہن کی رہائی کے خلاب پتنہ ہائی کورٹ میں جنہتی آشکہ داکھل نتیج سرکار کے دسوچنا رد کرنے کی مانگ سرکار کے فیصلے سے سرکاری سیوکوں کا منوبل گرانے کی دلیم آنند موہن کی رہائی باملی پر پویہار کے پورو سیم جیتن رام مانجی کا بڑا بیان بولے خانونی پرافدھان کے تحت رہائی ہوئی چراغ پاسوان نے آنند موہن کی رہائی پر نتیج کمار پر جم کر سادھا نشانہ بولے بار بار اپنے حساب سے خانون کو توڑنا اور مرورنا اچھی بات نہیں آنند موہن سے جڑے کئی ویواد عمر کو لیکر بھیوٹرے سوال رہائی کے آدیش میں عمر 75 ساتھ لالو انتیج دونوں سے زیادہ عمر آنند موہن کی بتائی گئی آنند موہن کی چناوی شپت پتر میں ان کی عمر 64 ساتھ آنند موہن کے خلاف اپرادیک معاملی 2004 کی چناو میں 32 معاملوں کا ذکر جیل میں رہتے ہوئی غلط آچھڑ کا معاملہ 2021 میں 23 اکٹوبر کو آنند موہن کے پاس ایسا جیل میں شاپے ماری کے دوران چار موبائل پون ملے دے آگست 2022 میں پٹنا سیول کورٹ نے پیشی کے دوران گھر جانے کا معاملہ دونوں ہی معاملوں میں سہر سا جیل کے عدکاریوں پر کاروائی ہوئی تھی آنند موہن کی رہائی پر جی کرشنگیہ کے پریبار والوں نے جتائی ناراضگی مکہ منترین نے کہا غلط فیصل لیا ایتنا پبلک پروٹسٹ کرنے کے بعد بھی وہ ریلیز کر رہا ہے بولے تو یہ غلط ہے بہت غلط ہے ایسا کیسز کو انکریج نہیں کرنا چاہیے چیف مینسٹر کو جی کرشنگیہ کی بیٹی پدما نے کہا فیصلے کے خلاف کریں گے اپیل آنند موہن کی رہائی پر پورو ڈی جی پی ابھی آنند بولے سرکار کے خلاف شکتی لیکن بہتر ہوتا کمیشن بنا کر لی جاتی رہے کہ جیوال کے بھنگلے کو لکھر سیاسی کو حرام جاری مکہ منتری کے آواز کے باہر گروت پردرشاہ بی جی پی کا عروب راج یوگ گھر کے اندر تک پہنچا پیتالیس کرون کے خرچ پر سوان ڈلی کی جنتہ نے ان کے دوارہ کیے گئے دعووں کو لے کر ایک بشواس کیا آج ڈلی کی جنتہ اپنے کو چھلا ہوا ڈھک بی جی پی کے آروپ اوپر آپ کا پلٹوار آگو چڈھا نے کہا جنتہ کے پیسے سے آٹھ ہزار چار سو کرون کا جہاز خریدا گیا اپنے ایشو آرام پر دیش کے مدداتا کا دیش کے ٹیکسپیر کا دیش کی جنتہ کی خون پسینے کی کمائی کو اپنے ایشو آرام پر اڑایا ہے کرناٹا کے چناوی رنڈ میں اترے پردھان منسوی نرین موڈی ورچول طریقے سے کرناٹا کے پچاس لاکھ بی جی پی کار کرتاؤں سے سنبھار پی ام موڈی نے کہا بی جی پی کے سرکار آنے کے بعد وکاس کی رفتار تیز لوگوں کو ملتا ہے منپسند گھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیٹے نو ورشوں میں بھارت دنیا بھر کے نیوے شکوں کے لیے مہتوپن کے اندر بنا ہے عوی نیتہ کچھا سدھی بیوتری شناوی مقابلے میں آج دو زلوں میں بی جی پی کلے روڈ شو پرکاش سنگھ بادل کا انتیم سنسکار آج ان کے پیتری گاؤں میں انتیم درشن کر رہے لوگ چھتیز گھر کے دنتے وارا میں شہید جوانوں کو آج فولس لائن میں دی گئی شردھانجلی مکی منتری بھوپیش بھگیل بھی موجود شہیدوں کے پریوار والے بھی موجود تھے مکی منتری نے ان کے پاس جا کر ملاقات کی مکی منتری کے شردھانجلی دینے کے بعد پریوار والوں نے شردھانجلی دی ماتم میں ڈوبے رشتہ انتیم ویدائی کے وقت ٹوٹا اپنوں کا دھیرج گود میں چھوٹے بچوں کو لے کر آئے مہلائیں مکی منتری نے جوانوں کے پارتی شریر کو دیا کندھا شہیدوں کے گاؤں میں انتیم سنسکار چھتیز گھر کے دنتے وارا میں کل ہوا تھا بڑا نقسلی حملہ ڈسٹرک ریزرو گارڈ کے دس جوان شہید ہوئے تھے ایک ڈرائفر بھی شہید ہوا تھا بنتی وارا میں ارنپور پولس تھانے کے آچیلی کے پاس ٹرکس گاما گاڑی کو نقسلیوں نے آئی ڈی دھما کے سوڑایا گاڑی میں سوار تھے ڈی آر جی کے جوان نقسلیوں کی موجودگی کی سوشنا پر ڈھائی سوکی سنکھیاں میں نکلے تھے جوان واپس لٹے سمائے نقسلیوں نے راستے میں لگایا تھا آئی جی کارنپور کوبرا بٹالین میں میٹنگ کے بعد آئی جی بستر سندر راج بھی اب گھٹنا سلر پہنچے آرنپور بھیجے کے سی آر پی اف کے آترک جوان دلی کے جنتر منتر پر خوشتی کے کھلاڑیوں کو دھرنا جاری گوشتی سنکھ کے ادھیکش بھیجبوشن چھرڑ سنکھ کے خلاف کیس زرچ کرنے کی مانگ درنی کو لیکر جنتر منتر کا بدلہ نظارہ سبھے سبھے ابھیاس کرتے دکھائی پڑے کھلاڑی میجی پی کے حریانہ ادھیکش اوپی دھنکڑ کا بیان کہا پردرشن کاری کھلاڑیوں کی شکایت پر خانون کے ساتھ سے کاروائی دھتے درنہ پر بیٹھے کھلاڑیوں کو ملا ہریانہ کے خواب کا ساتھ اٹھائی سپیل کو ہریانہ کے سبھی خواب کر سکتے ہیں دلی مارچ نیجی پی سانسد ریبوشن شرڑ سنگھ نے سوشل میڈیا پر ڈالی کفتا نیجی سچیو نے فیس بک پر کیا موسٹ